اسلام علیکم ایکس امپائر کے اوپر ٹون ٹرانزیکشن ضروری ہے یا نہیں ہے کمبلسری ہے یا نہیں ہے یہ چیز بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے تو اس چیز کو بھی میں پروف لائیو پروف کے ساتھ آپ کو ایکسپلین کروں گا کس کے اندر جو ہے ٹون ٹرانزیکشن ضروری ہے یا نہیں ہے آپ کو ایرڈروف لینے کے لیے ٹون یہاں پہ پی کرنا ہوگا یا نہیں پی کرنا ہوگا اور یہاں پہ آپ جو ہے کس طرح سے اگر ٹون پی کرنا ہے تو کس طرح سے آپ پی کر سکتی ہو یہا آپ کو لائیو پروف کے ساتھ ساری چیزیں کر کے دکھانے والا ہو سب سے پہلے تو آپ کو یہ پروف دے دوں گا کہ آپ نے یہاں پہ ٹون ٹرانزیکشن کرنی ہے یا نہیں کرنی اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا اگر کریں گے تو کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ یہاں پہ ضروری ہے یا نہیں سب سے پہلے پروف کی طرف چلتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ایکس امپائر والے کیا بول رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹرانزیکشن ضروری ہے یا نہیں ہے چلیئے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے پروف دیکھنے کے لیے میں یہاں پہ کلک کروں گا قوائٹس کے اوپر یہاں پہ قوائٹس کے اوپر آتے ہو تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو بولا جاتا ہے قوائٹس ٹو ڈو کہ آپ ان قوائٹس کو کمپلیٹ کریں آپ جیسے کہ یہاں پہ کارڈز وغیرہ لیتے ہو اور یہاں پہ باقی سارے قوائٹس وغیرہ بھی آپ نے پہلے بھی کمپلیٹ کیوں گے پچھلے سیزن کے اندر تو یہاں پہ ابھی میں آپ کو پروف بتاتا ہوں کہ ٹون ٹرانزیکشن ضروری ہے یا نہیں ہے سب سے پہلے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں کونیکٹ ٹون وائلٹ کے اوپر اس کے اوپر کلک کرتے ہو تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کونیکٹ ٹون وائلٹ ٹھیک ہے اگر آپ ٹون وائلٹ کونیکٹ کرو گے تو یہ آپ کو جو ہے یہاں پہ جو ہے پانچ ملین کوئنز جو ہے وہ دیں گے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ امپورٹنٹ چیز ایک اور لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ جب تک یہاں پہ وائلٹ کنیکٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کو جو ہے ایک سمپار کا ائرڈروپ جو ہے نہیں ملے گا یہ بات ہوگا یہاں پہ ختم اور اس کے بعد میک ٹون ٹرانزیکشن کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹرانزیکشن ضروری ہے یا نہیں یہ ایک سمپار والے کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اگر آپ میں یہاں پہ دیکھیں میک ٹون ٹرانزیکشن اگر آپ ٹون ٹرانزیکشن کرتے ہو تو یہاں پہ آپ کو جو ہے ڈیڑ ملی ہیں کوئن جو تقریبا مل جاتا ہے اچھا یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہاں پہ دیکھیں سینڈ ٹرانزیکشن ٹو بی ایبل رسیو ائرڈروپ کہ رسیو ائرڈروپ کو رسیو کرنے کے لیے سینڈ ٹرانزیکشن ٹرانزیکشن کو سینڈ کریں صحیح ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اگر وائلٹ کنیکٹ کیا ہوگا تو یہاں پہ آپ کو آئے گا میک ٹون ٹرانزیکشن ٹھیک ہے آپ کو میں وائلٹ جو ہے کنیکٹ کرنا بھی بتاتا ہوں اور ٹرانزیکشن آپ نے کس طرح سے کرنی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں صاف صاف بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ ٹرانزیکشن لینی ہے اپنے یارڈروپ لینا ہے تو آپ کیا کرنا ہوگا وائلٹ بھی کنیکٹ کرنا ہوگا اور آپ کو یہاں پہ ٹرانزیکشن بھی کرنا ہوگی کیا کرتے ہیں میں یہاں پہ جلدی سے اس کو جو ہے کنیکٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ نیکس جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ٹرانزیکشن اب اپ ڈیٹ کے بعد جو ہے ٹرانزیکشن کس طرح سے ہوگی آپ کو سارا ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں تو تمام چیزیں یہاں پہ کلیئر کرنے والا ہوں یہاں پہ ہم وائلٹ کو کنیکٹ کر لیتے ہیں آپ کے سامنے اور دیکھئے گا یہاں پہ آپ کو اپشن ملے گا کہ آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے وائلٹ کنیکٹ کر دیں گے یہ میں اس کو وائلٹ کو کنیکٹ کر لیتا ہوں پہلے اس کے بعد جو ہے آپ نے ٹرانزیکشن کس طرح سے کرنی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ بیک جائیں گے اور یہ دیکھیں آپ کو واضح لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں سند ترانزیکشن ٹو بی ایبل رسیو ایرڈروپ کہ ایرڈروپ رسیو کرنے کے لیے آپ کو میک اٹون ترانزیکشن تو لازمی ہی ہے میرے بھائی اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے یہاں پہ بھی دیکھیں لکھا ہوا ہے آفٹر دس ایکشن کلک دا چیک ایکشن جب آپ یہ ایکشن کر لوگے کمپلیٹ اس کے بعد آپ نے چیک ایکشن کو پر کلک کریں گے تو یہ والی ترانزیکشن جو ہے وہ چیک کریں گے اس 0.5 ٹون کی ایک ترانزیکشن ہوگی اس کے بعد ہی ہمیں جو ہے ایکس ایمپائر والے ایرڈروپ دیں گے اس سے پہلے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا یہ والی چیز لازمی ہے کرنا یہاں پہ دیکھیں والیٹ کنیکٹ ہو چکا تو ہم اس کو بھی کلیم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جو ہے یہاں پہ ترانزیکشن آپ کس طرح سے کرنی ہے یہ چیز تو آپ نے نوٹ کر لی دیکھ لی کہ آپ کو یہاں پہ ترانزیکشن تو لازمی کرنا ہوگی وہ چیک کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا جس طرح بھی کر رہے ہیں کافی سارے یوٹیوبرز آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ترانزیکشن ضروری نہیں ہے کمپلسری نہیں ہے تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتا دیا ہے کہ یہاں پہ لازمی ہے جب تک آپ 0.5 ٹون نہیں پی کریں گے تب تک آپ کے والیٹ میں کچھ بھی نہیں آنے والا جب تک آپ ترانزیکشن نہیں کروگے کمپلیٹ تب تک کچھ بھی آپ کو نہیں ملنے والا ائرڈروپ کے سیکشن کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں والیٹ ہمارا کنیکٹ ہو چکا ہے جب تک یہ دیکھیں ٹرانزیکشن نہیں ہوگی تب تک آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا یہاں پہ ٹرانزیکشن کرنی کیس طرح سے آپ کو بتاتا ہو لیکن اس سے پہلے یہاں پہ جو ہے کچھ ایمپورٹنٹ چیز یہاں پہ نیچے بھی انہوں نے دی ہے ائرڈروپ مین فیز اینڈڈ ہو چکا ہے تھی سبتمبر سے اور یہاں پہ جو ہے آپ جہاں آپ کی ایکٹیوٹیز جو آپ نے کی مائنگ ویرہ کی جو آپ نے ایکورڈز وغیرہ کی جو آپ نے یہاں پہ جو لیول بڑھایا اس کے سارے ریکورڈز ان کے پاس موجود ہیں پروگرس یہ کر رہے ہیں ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے پروگرس وغیرہ ان کا ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ائرڈروپ چیل فیز یہاں پہ وہ اوپن ہے جو آپ یہاں پہ اس کے اوپر مائننگ کر رہے ہو یہاں پہ کچھ انسٹرکشن نیچے بھی انہوں نے دی ہوئی ہے کہ مین کرائٹیریا کون سا ہے اور جو ہے اڈیشنل کرائٹیریا کون سا ہے تو یہ چیزے خود بھی آپ پڑھ سکتے ہو یہاں پہ بھی دیکھیں انہوں نے واضح لکھا ہوا ہے کہ کونیکٹ وائلٹ ٹرانزیکشن دیکھیں ٹرانزیکشن کا بار بار ذکر کر رہے ہیں تو یہ لازمی سے ہے کہ آپ یہاں پہ ائرڈروپ لینے کے لیے تب ہی لیجی بھال ہوں گے جب تک آپ یہاں پہ ٹرانزیکشن نہیں کرو گے جب آپ ٹرانزیکشن کریں گے تب ہی آپ یہاں پہ اس کو اویل کر پائیں گے اپنے ائرڈروپ کو حاصل کر پائیں گے یہ چیز تو لازمی ہوگی میرے بھائی ٹھیک ہے اگر آپ نے ٹرانزیکشن نہیں کرو گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو یہاں پہ آپ نے ٹرانزیکشن کرنے کے لیے اب کیا کرنا ہوگا میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیں ٹرانزیکشن کرنے سے پہلے آپ نے یہاں پہ ایک اور چھوٹا سا کام کرنا ہوگا یہاں پہ آپ نے بینک آنا ہے اور بینک آنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ نے ٹون کیپر وائلٹ کے اندر یہاں پہ جو ہے کچھ پیسے ڈالنے ہوتے ہیں یعنی آپ نے کچھ ٹون جو ہے وہ ڈالنا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے 0.5 ٹون جو ہے وہ پی کرنا ہے تو آپ کے پاس 0.5 ٹون جو ہے وہ آپ کے ٹون کیپر وائلٹ کے اندر ہونا چاہیے یہاں پہ آپ کے پاس 0.5 ٹون ہوگا تب ہی آپ اس کو جو ہے میکہ ٹون ٹرانزیکشن کر سکتے ہو یہ والا ٹاسٹ جو ہے آپ کمپلیٹ کر سکتے ہو کب جب آپ کے پاس ٹون کوئن کے اندر یہ ٹون کیپر وائلٹ کے اندر جو ہے ٹون کوئن ہوگا 0.5 ٹون وہ آپ نے کس طرح سے لے کر آنا یہاں پہ دیکھیں ریسیو کا بٹن ہے آپ اس کے اوپر بھی کلک کر سکتے ہو آپ کو ایڈرس مل جائے گا یا آپ اس کے اوپر بھی کلک کر کے یہاں سے بھی ایڈرس جو ہے وہ لے سکتے ہو یہاں پہ آپ کو ایڈرس مل جاتا ہے یہاں پہ آپ نے 0.5 ٹون جو ہے وہ لے کر آنا ہوگا کہاں سے لے کر آنا ہے یہاں پہ آپ نے بائیناس کا آکاؤنٹ اوپن کرنا ہے اپنا بائیناس کا آکاؤنٹ بنا لینا ہے ویڈیو میں آپ کو دے رہا ہوں یہاں پہ ساتھ میں آپ نے ویڈیو دیکھ کر بائیناس کو اوپر آکاؤنٹ create کر لینا ہے verify کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو ایک اور ساتھ میں ویڈیو دے رہا ہوں یہاں پہ جو ہے آپ نے بائناز سے ٹون کی پر وائلٹ کے اندر کس طرح سے اپنا ڈپوزٹ کرنا ہے وہ والی ویڈیو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے تاکہ آپ جو ہے بائناز سے ٹون کو ہی نہ آپ ٹون کی پر وائلٹ کے اندر ایڈ کر سکو تو 0.5 ٹون جو ہے آپ نے ٹون کی پر وائلٹ کے اندر ایڈ کرنا ہے اس سے سب سے پہلے تب ہی آپ یہ والی جو ہے ٹرانزیکشن یہاں پہ کر پائیں گے تو آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہوگا بائنانس سے جو ہے آپ نے 0.5 ٹون جو ہے ٹون کی پر وائلٹ کے اندر لے کر آنا ہے تاکہ ہم یہاں پہ ٹرانزیکشن کر سکے جب آپ کے پاس یہاں پہ ٹون کی پر وائلٹ کے اندر 0.5 ٹون آ جاتے ہیں چاہے آپ بائنانس سے لے کر آئے چاہے آپ کسی دوست سے خریدیں چاہے آپ کسی سے بھی خریدیں ٹھیک ہے تو 0.5 ٹون جب آپ کے پاس یہاں پہ ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے آپ آ جانا ہے بیک یہاں پہ اپنے ائر ڈروپ کے اوپر اور یہاں سے جو ہے آپ نے میک اٹون ٹرانزیکشن کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ جیسے کلک کرو گی یہ دیکھیں دارٹومیٹک یہاں پہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا ٹون کی پروائلٹ اور یہاں پہ بتا رہا ہے کہ آپ نے زیرو پوائنٹ فائیو ٹون یہاں پہ پے کرنے ہے اور یہاں پہ ابھی آپ کا بیلس جو اویلیبل ہے وہ زیرو ہوا ہے جب آپ کے پاس یہاں پہ ہوگا تو آپ کی یہ ٹرانزیکشن ہے آپ نے جنس کنفرم کرنا ہوگا اور یہاں پہ آپ کی ٹرانزیکشن جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائے گے آپ کے ٹرانزیکشن یہاں پہ آ جائے گی یہ نیچے بتا بھی رہے جب آپ ٹرانزیکشن کر لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جانا ہے کوائٹس کے اندر کوائٹس کے اندر جانے کی spinach آپ نے یہاں پہ چیک ایکشن کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پہ دیکھیں open قوائٹ سے لکھا ہوئے اسی کے اوپر سمپل کلک کروگے تو یہاں پہ دیکھیں جب آپ transaction کر لیں گے یہاں پہ آپ کی transaction ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے check action کے اوپر click کرنا ہے تو یہ دونوں جو ہے آپ کے یہاں پہ جو ہے green tick لگ جائیں گے یہاں پہ جو ہے green tick ہو جائیں گے جس طرح یہ اوپر green tick لگا ہوا ہے اسی طرح سے آپ کا یہ بھی transaction complete ہو جائے گی تو اگر آپ اس کا airdrop لینا چاہتے ہو ایک سمپائر کا تو یہاں پہ must ہے کہ آپ نے یہاں پہ transaction کرنی ہے لیکن اگر آپ کے پاس یہاں پہ level بھی زیادہ نہیں ہے اور آپ کے coins وہ بھی زیادہ نہیں تھے نہ ہے اور نہ ہی تھے تو آپ نے یہاں پہ کوئی transaction نہیں کرنی اگر آپ کا level زیادہ تھا بہت زیادہ تھا اور آپ کی coins بھی بہت زیادہ تھے profit hour بھی بہت زیادہ تھا اور آپ نے invest بھی بہت زیادہ کی ہے تو آپ یہاں پہ transaction کر سکتے ہو transaction کریں گے تب ہی آپ کو یہاں پہ airdrop income ملے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے پسند آئی ہوگی اور اس طرح کی مزید ایرڈروپس کے ریلیٹڈ اگر آپ اپڈیٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرلو بیل نیٹوی پیشن کو اون کیجئے گا ملتی نیکس ویڈیو کے اندر تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ